اب جو یہ ترتیب والا معاملہ ہے یہ بھی احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے المستدرق الحاکم میں یہ حدیث مجود ہے سنسائی القبرہ کے اندر مجود ہے دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں اور کئی کتابوں میں سیدنا عفیف بن عمر القندی کی روایت بڑی مشہور میں نے کئی لیکچس میں بیان کی ہے اس میں زمانی ترتیب بھی مجود ہے اس زمانے میں بھی لوگوں نے اس مسئلے کو سالد کیا ہوا ہے جو اہل حق تھے لیکن انہوں نے چھپایا مرزے نے سیدنا عفیف القندی رضی اللہ عنہ کی روایت کا حوالہ دیا اور پیش بھی کی اور اس کو ڈسپلے بھی کرایا مستدرق حاکم حدیث نمبر 4842 نمبر روایت ہے یہ روایت پیش کر کے مرزے نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ روایت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے کیونکہ اس روایت میں یہ بات موجود ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حرام میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس دین پر صرف یہ تین لوگ ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے مرزا کہتا ہے میں نے یہ روایت کئی دفعہ بیان کی ہے لیکن اس کی سند پر مرزے نے اب تک ایک دفعہ بھی تحقیق پیش نہیں کی مستدرق حاکم کی اس روایت کی سند میں مسلسل تین راوی ہیں جن پر جرہ ہے یحییٰ بن عبیل اشیس اسماعیل بن عیاس بن عفیف اور اس کا والد عیاس بن عفیف یحییٰ بن عبیل اشیس کو ابو حاتم راضی اور زہبی وغیرہ نے مجہول کہا ہے البتہ صرف ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس کو اسیقات میں ذکر کی ہے اور یہ اصول ہے کہ جس راوی کو صرف ابن حبان سیقہ کہیں کوئی اور محدث سیقہ نہ کہیں وہ راوی مجہول الحال ہوتا ہے اور یہ اصول مرزے کے سامنے ٹیول پر رکھی ہوئی مشکات کے حاشیے میں زبیر علیہ صاحب نے لکھے ہے اور ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ لکھے کاش مرزے کو پڑھنے کی توفیق ہو جائے مثلا مشکات روایت نمبر چار سو نواسی فور ایٹ نائن اس روایت کے تاعت حاشیے میں ایک راوی کے متعلق لکھتے ہیں کہ چونکہ اس راوی کو صرف ابن حبان نے سکہ کہا ہے کسی اور محدث نے سکہ نہیں کہا تو لہذا یہ راوی مجہول الحال ہے بہرحال یحیٰ بن عبیل آشاس مجہول الحال ہے باقی رہ گئے دو راوی اسماعیل بن عیاس اور اس کے والد عیاس ان دونوں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ القبیر میں جرہ کی ہے اور اسماعیل بن عیاس کے متعلق لکھا کہ اس کی حدیث میں نظر ہے اور عیاس کے متعلق لکھا کہ اس میں نظر ہے اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے بڑی سخت جرہ شمار ہوتی ہے اور امام بخاری نے اسماعیل بن عیاس کے متعلق جو لکھا فی حدیث ہی نظروں کے اس کی حدیث میں نظر ہے اس جرہ کا تعلق اسی حدیث کے ساتھ ہی ہے جو مرزے نے پیش کی ہے کیونکہ اسماعیل بن عیاس سے زخیر حدیث میں صرف یہی حدیث مروی ہے اس کے علاوہ کوئی حدیث مروی ہے ہی نہیں بہرحال مستدرک حاکم کی اس روایت کی سند میں تین راویوں پر جرہ ہے اور اس روایت کے لیے مرزے نے دلائل النبوہ کا حوالہ بھی دیا اس کی سند میں بھی یہی تین راوی موجود ہیں اور سنن نسائی القبرہ کا حوالہ بھی دیا اس کی سند میں یحیٰ بن عفیف القندی راوی ہے اس کو بھی صرف ابن حبان نے سکھا کہا ہے کسی اور مہدس نے سکھا نہیں کہا اور یہ اصول ہم دکھا چکے ہیں مرزے کے سامنے ٹیبل پر پڑے ہوئی مشکات سے کہ جس راوی کو صرف ابن حبان سکھا کہے کوئی اور مہدس سکھا نہ کہے وہ مجہور الحال ہوتا ہے تو اس کی سند کے اندر یحیٰ بن عفیف راوی مجہور الحال ہے تو اس روایت کی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے لیکن مرزے نے اس حقیقت کو چھپا لیا بہرحال یہ ضعیف روایت تو مرزے نے کئی دفعہ بیان کی لیکن صحیح بخاری جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے اس میں حدیث نمبر 3660 یہ صحیح روایت ہمارے علم کے مطابق مرزے نے کبھی بیان نہیں کی اس روایت میں لکھے حدرت امار رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ کے ساتھ پانچ غلام دو عورتوں اور ابو بکر کے سوا اور کوئی نہ تھا اب اس روایت میں امار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہی نہیں کیا جی یہ بخاری کی روایت ہے جو مرزہ چھپا لیتا ہے بیان نہیں کرتا ضعیف روایت تو بیان کرتا ہے صحیح بخاری کی یہ روایت مرزہ کیوں نہیں بیان کرتا جبکہ آل سنت ساری روایت کو قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے تو ہم تو دونوں کے متعلق روایت کو مانتے ہیں مرزہ ایک روایت کو بیان کر کے ضعیف روایت کو بیان کر کے صحیح روایت کو چھپا کے لیتا ہے جبکہ آل سنت دونوں طرح کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ہستیوں کا احترام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا